اسلام علیکم فرینڈز ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایمور انفرمیشن میں آج ہم بنائیں گے انسٹن سوپ within 5 منٹس اس کے لئے انگریڈینٹس کیا چاہیے ہوں گے وہ ساری معلومات آگے ویڈیو میں ملازع کیجئے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ضرور ملے اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں انسٹن سوپ اس کے لئے ہمارے لئے انگریڈینٹ کیا چاہیے کیونکہ ہم دو لوگ ہیں تو سرونگ کے لئے دو کپ یا ڈائی کپ ہو یا میکسیمم تین کپ ہو اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک انڈا ایک چکن کیو اور انسٹن یہ مرگ یخنی ہوتی ہے یہ دو ساشے لی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے جو بعد بھی ہم فلیور کے لئے ایڈ کریں گے سویا ساس چلی ساس اور وائٹ وینگر یہ کون فلور ہے کون فلور بسیکلی تھکنیس کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے تو آپ کو پھر آگے ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے اچھا یہ ہم نے ابلوہ پانی لے لیا ایک ہم نے پہنٹ لیا ایک یہ ہم کون فلور ایڈ کر رہے ہیں مجھے زیادہ تھک پسند ہم نے تمہیں پانچ چمچ جو ہے آپ کا ٹیبل سپون ہے کون فلور اس کو آپ نیم گرم پانی میں گولیں گے تو آپ کی گھٹیاں نہیں بنیں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کو ہمیں پھینڈنا ہے اتنا پھینڈنا ہے کہ یہ زیادہ پتلا بھی نہ ہو زیادہ گھڑا بھی نہ لمپی لمپی سا بھی نہ ہو لمپس نہ ہو اس میں سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ہم اس میں جو ہمارا چکن کیوب ہے اس کو توڑ توڑ کے آئٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس ساشے میں یخنی پڑی ہوئی ہے اس کو بھی آئٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں انسٹینٹ مور کی اخن جو ہے آپ کی کنور کی یہ بیسیکلی پاورڈر فارم نہ ہوتی ہے تو سٹارٹ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پانی نیم گرم لیا وچا گرم تھنڈے پانی میں نہیں کر رہا نیم گرم پانی میں کر رہا اور یہ اب گرم ہونے جا رہا ہے اس کو ہم ایک بوائل دیں گے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی شکل بتاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اتنی سٹیج تک بوائل کرنے کہ اس میں جب ہم ایک ڈالیں تو وہ پکز ہے انسٹینٹلی پکز ہے within 15 to 20 سیکنڈ تو اس کو آپ کو اتنا بوائل کرنا ہے یخنی کو اب پان فلور جتنا آپ کو بتا رہا تھا پانچ ٹیبل سپون ہم نے ڈال کے گول دیو ٹھیک ہے یہاں ہماری یخنی بوائل بوائل جات سی آگئی اوپر اس میں اب ہم ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس میں جو ہماری یخنی ہے اس میں ہم یہ آئیڈ کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پان فلور ہے اس میں ہم ہلکہ ہلکہ چمچ بھی جلائیں گے اور اس کو بھی آئیڈ کرتے جائیں گے اس ٹیج تک کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ اتنی ٹھیکنس کافی ہے اس سے آپ کے سوپ کا کلر بھی وائٹ ہو جائے گا آہستہ اس تک کر کے آپ نے ڈال لیں ایک دم سے نہیں ڈالنا تاکہ آہستہ آہستہ پکتا بھی جائے ساتھ بچہ مت چلاتے رہنا ہے آپ نے یہ دیکھیں اسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں بلکل آپ کا جو ریسٹورنٹ سٹائل کا ہے سوپ تیار ہے اس کو آپ نے بس اتنا پکانا ہے کہ یہ نیچے پیندے پینہ لگیا آپ کا اور اس میں انڈا بھی ڈالیں گے مینر سٹیج ہو جائے لیکن کون فلور کا ذائقہ آپ نے ختم کرنا ہے کہ کون فلور کا کچھا ٹیسٹ مو بھی نہ آئے اس سے آگے ہم انڈا ڈالیں گے اور اس کو پکائیں گے اب جیسے کہ آپ دیکھنے کون فلور پک گیا اب ہم نے انسٹنٹلی انڈے کو ڈال کی اس کو پکانا ہے انڈا آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کو لگی کہ زیادہ لمس پتلا چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈالنے پر کہ آپ جدی جدی ڈالوگے تو زیادہ لمبی بنے گا ہلکہ ہلکہ ہاتھ سے آپ ڈالوگے جیسے آپ کو یہ لک جیسے ہے چکن کی دے گا جیسے کہ آپ نے اس میں بوائل چکن ڈالا ہو لک آپ کو ایسی ہی آئے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شکر یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے انڈا ڈالا وہ سوپ آلڈی اتنا گرم تھا کہ انسٹنٹلی وہ دیکھیں خوب ہو گیا ٹھیک ہے گارنیشن کے لئے آپ اس میں بوائل چکن کے پیسیز بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی بوائل ایک بھی آپ ڈال سکتے ہو گارنیشن کے لئے وہ پھر کپ کی پکچر میں لانسٹ میں لگاؤں گا اس میں آپ دیکھنے نہ کہ وہ آئیڈیا بیسٹ کیسے ہوگا یہ دیکھیں آپ باکی گارنیشن کے لئے آپ نے جگہ چھوڑنا ہی ہے کہ آپ نے گارنیشن اتنی ہو کہ وہ ڈالیں تو اتنی سپیس ہو آپ کے پاس کسی کا کام پڑ جائے تو چلی سوس سویا سوس اور کالی میرچ ذرا سا نمک ڈالا ہے ٹیسٹ پیس آپ سے آپ مس کریں اور کپ میں ہی اس کو آپ نوش کریں بہت زیادہ یمی اور ڈیلیشیس ٹیسٹ کریے گا لازمی اور ہمارا چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں کمنٹ کریں کوئی بھی مسئلہ ہو اور نوٹیفکیشن جو بیل آئیکن ضرور اس کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جل سے جل محصول ہو